السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائی کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے سوال آیا ہے کہ سر کسی سے ہم بہت محبت کرتے ہیں لیکن اگلے انسان کی محبت ختم ہو گئی یعنی کہ کسی کی محبت کیوں ختم ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہم سے محبت نہیں کرتا یا قدر نہیں کرتا یا ریسپیکٹ نہیں کرتا ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں یا وہ والی ویلیو نہیں ہے محبت نہیں ہے وہ والی جو پہلے تھی اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیسے وہ محبت بحال ہو سکتی ہے وہ انسان کیسے دوبارہ سے آپ کو ویسے ہی محبت کر سکتا ہے اس چیز پر بات کریں گے دیکھیں کچھ لوگ اس چیز کو کہتے ہیں لائٹلی یہ کیا چکر ہے لوگ انہی چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں اب لوگوں سے پوچھو تو صحیح وہ کتنے ڈپریشن میں ہیں اپنے ریلیشنشپ کو لے کر ہد سے زیادہ لوگ ڈپریشن میں ہیں مجھے پتا ہے کہ لوگ کتنے ڈپریشن میں جا رہے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے ان چیزوں کی وجہ سے ہد سے زیادہ وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں کوئی ان کو ignore کر رہا ہے وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور لوگ کچھ لوگ ہنستے ہیں اس چیز پر کہ یار یہ کیا چیز ہے یار پاگل ہو رہا ہے بندہ کسی کے لیے وہ تب تک اس چیز کو ریلائز نہیں کر پاتا بندہ جب تک وہی چیز اس پر نہ گزرے سمجھ لگ رہی ہے تو ان چیزوں کو لائٹلی مت لیا کریں لوگوں کو سمجھایا کریں اگر کوئی بندہ اس سیچویشن سے گزر رہا ہے آپ کا فرض بنتا ہے اس کو گائیڈ کریں اس کو اس سیچویشن سے نکالو تاکہ وہ اپنی لائف کو ٹھیک سے گزر رہے ٹھیک ہے اب ہم اس چیز پر بات کریں گے غور سے میری باتوں کو سنییں گا دیکھو کوئی چیز جو ہمیں چاہیے ٹھیک ہے کوئی چیز جو ہمیں چاہیے اگر وہ ہمیں ضرورت سے زیادہ مل جائے تو اسے ہم بور ہونے لگ جاتے ہیں یا ہمارا اس سے انٹرس ختم ہو جاتا ہے یا ہم اس سے دور جانے لگ جاتے ہیں یا ہماری اتنی محبت نہیں رہتی اس چیز کے ساتھ سپوز کریں مجھے چاکلیٹ بڑے پسند ہے ٹھیک ہے سپوز اور میرے سامنے میرا جو ٹیبل ہے یہ بھر گیا چاکلیٹ کیا میں ان چاکلیٹ کی وہ والی ریسپکٹ کروں گا کیا ان چاکلیٹ سے وہ والی محبت کروں گا چلیں ایک دن کر لی دو دن کر لی ایک مہینہ کر لیا اس کے بعد وہ جو چاکلیٹ ہیں وہ مجھے اچھے نہیں لگیں گے یہ گرنٹی ہے آپ آزما کر دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ جو چیز روز کھاؤگے روز وہ چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی بے شک وہ آپ کی پسندیدہ چیز ہو بے شک وہ آپ کی پسندیدہ چیز ہو مگر وہ آپ کو اچھی لگنا بند ہو جاتی ہے سمجھ لگ رہی ہے اور یہی گلتی آپ کرتے ہیں کسی شخص کو آپ کا ٹائم چاہیے ٹھیک ہے اور آپ اپنا ٹائم لیمٹ سے زیادہ اس انسان کو دیتے ہو دیتے ہو نا ایکسٹرا ٹائم دینا پانچ پانچ گھنٹے دست گھنٹے آپ کسی انسان کو آپ کی محبت چاہیے یا ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار اس سے کوئی محبت کرے اس کی کیئر کرے لیکن آپ کیا کر رہے ہو کیئر اس کی کر رہے ہو لیکن وہ لیمٹ سے زیادہ کر رہے ہو حد سے زیادہ کر رہے ہو محبت کر رہے ہو لیمٹ سے زیادہ کر رہے ہو سمجھ لگ رہی ہے بس آپ کے بنا رہا نہیں جاتا یہ وہ مطلب آپ لیمٹس اپنی کراس کر لیا اپنے زیادہ دے دیا یعنی کہ اس کو اس کا جو ٹیبل ہے اس پر وہ جو محبت آئی ہے وہ زیادہ آگئی ہے وہ دو دن چار دن پانے دن مہینہ دو مہینہ اس کے لیے وہ ایک اچھی چیز بات میں وہ اس کو لات مارے گا یار یہ بور ہو رہا ہوں میں اسے روز بس اتنی محبت روز اتنا ٹائم روز یہ سب کچھ سمجھ لگ رہی ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے لوگ آپ سے دور جاتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے تو چیزوں کو لیمیٹیڈ رکھا کریں ٹائم دیں کسی کو تھوڑا لیمیٹیڈ دیں عزت کریں خیال کریں لیکن یہ نہیں کسی میں گھسے ہوئے ہو سمجھ لگ رہی ہے محبت دیں لیمیٹیڈ دیں سمجھ لگ رہی ہے تو جو چیز اگلے انسان کو لیمیٹیڈ ملے گی اس چیز کی اس کی خواہش بڑھے گی اور اسی کا اگزیمپل میں آپ کو آگے دیتا ہوں آپ کہیں گے ہاں واقعی ایسا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے آپ دیکھو گے دوسرا انسان جس کی محبت ختم ہوئی ہے آپ سے یا کم ہوئی ہے کچھ بھی ایسا ہے یا قدر نہیں کرتا وہ اپنی لائف میں مگن ہے مگن ہے نا وہ اپنی لائف میں مگن ہے اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے زندگی کو انجوائے کر رہا ہے حلہ گلہ کر رہا ہے اپنی لائف کے گولز کو دیکھ رہا ہے اس نے اپنے وقت کو ایمپورٹنس دی ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتا یار میرا کام ہے میں کام میں بیزی ہوں پھر بات کرتا ہوں وہ لگا ہوا ہے اپنے لائف کے گولز کے اندر لگا ہوا ہے نا تو وہ ان چیزوں کو ایمپورٹنس دے رہا ہے ان چیزوں میں لگا ہوا ہے سمجھ لگ رہی آپ کو ٹائم ان چیزوں میں لگنے کی وجہ سے آپ کا جو ٹائم ہے وہ لیمیٹیڈ ہو گیا آپ کو ٹائم کم مر رہا ہے آپ کی نیڈ ہے اتنی آپ کو ٹائم اتنا مر رہا ہے تو آپ کی خواہش بھڑ رہی ہے کہ مجھے اور ٹائم ملے لیکن اس انسان کی نیڈ تھی اتنی آپ نے ٹائم دیا اتنا تو اس کی خواہش ختم ہو گئی سمجھ لگ رہی ہے تو وہ اپنے کاموں میں بیزی ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کو ٹائم لیمیٹیڈ دے رہا ہے آپ سے بات کم کر رہا ہے آپ کی کیئر کم ہو رہی ہے تو جس کی وجہ سے کہ آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو آپ اس کے لیے بڑی آپ کے دل میں محبت ہے بڑا احساس ہے لیکن اس کو نہیں ہے تو یہ ریزن کیا ہے ریزن سمجھ رہے ہو وہ اپنی لائف کو جی رہے وہ اپنی لائف میں مگن ہے اپنے کاموں میں مگن ہے اپنے کاموں سے محبت کرتا ہے اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ کا ٹائم کچھ کم ہو گیا یعنی کہ آپ کو کچھ کم ٹائم مل رہا ہے اور کم ٹائم ملنے کی وجہ سے آپ میں محبت جاگی ہے ایسے ہی محبت جاگتی ہے اور زیادہ ٹائم دینے سے زیادہ چیزیں کرنے سے ختم ہوتی ہے ختم نہ کہیں انٹریسٹ لوس ہوتا ہے وہ والا جو چاہ ہوتی ہے چاہ ایک بندے کی وہ چاہ نہیں رہتی چاہ پینے والی چاہ نہیں وہ چاہ نہیں رہتی کس وجہ سے چیزیں لیمنٹ سے زیادہ ہو رہی ہیں کچھ بھی دیکھ لو آپ انسان کو جو چیز لیمنٹ سے زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے وہ یوسٹو ہو جاتا ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے آپ کو گاڑی کا شوق ہے دس پندرہ گاڑیاں کھڑی ہیں دو تین مہینے آپ کو شوق ہوگا پھر نارمل ڈرائیونگ کا شوق ہے آپ کا مہینہ دو ہوگا پھر نارمل سمی لگ رہی ہے چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے ات سے زیادہ لیمنٹ سے زیادہ لیمنٹ سے زیادہ اس چیز کے لئے انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہی کرنا پڑے گا اس انسان کے لئے حد سے زیادہ بھاگو مت کھل کر اپنی لائف کو جیو بس کچھ بھی نہ کرو اپنی لائف کو کھل کر جیو بس کچھ بھی نہ کرو ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی اپنی لائف کو کھل کر جیو یہ اپنی لائف کا گول بنا لو کہ میں نے اپنی لائف کو کھل کر جینا ہے مزہ لینا ہے لائف کا دیکھو مر تو جانا ہے تو لائف کو کھل کر کیوں نہ جیا جائے کھل کر جینے کا مقصد ہے جم جائیں کھل کر جینے کا مقصد ہے آؤٹنگ کریں کھل کر جینے کا مقصد ہے دوستوں کے ساتھ جائیں کھل کر جینے کا مقصد ہے ویکنڈ پہ ایک ٹرپ ہونا چاہیے چھوٹا سا یا باہر آپ کھانا کھا رہے ہو کچھ بھی ہے یا دوستوں کے ساتھ آپ احلا گولہ کر رہے ہو کھیل رہے ہو یا شام کے ٹائم آپ کرکٹ کھیلتے ہو کچھ بھی ہے تو آپ کیا کر رہے ہو اپنی لائف کو کھل کر جی رہے ہو مگن ہو چیزوں میں سوشل لائف میں مگن ہو اپنے کام کو بھی فوکس کر رہے ہو یعنی کہ ہر طرح سے آپ لائف کو کھل کر جی رہے ہو شام کو سوتے ہو آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے یار میں نے اپنا دن جو ہے نا بڑا بورنگ گزارہ ہے میں نے دن اپنا خراب گزارہ ہے غلط گزارہ ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ کے مائنڈ کے اندر تو جب آپ اپنی لائف کو کھل کر جینے لگ جاؤ گے ساری چیزیں آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گی ساری چیزیں دماغ کا جو ڈپریشن ہے آپ کا گولی ہو جائے گا وہ شخص جو آپ کی قدر نہیں کرتا کرنے لگ جائے گا وہ جو آپ کو کالس نہیں کرتا کرنے لگ جائے گا کیوں مگن ہو اپنی لائف میں آپ کھل کر جی رہے ہو ٹھیک ہے نا دیکھیں ڈائری بھی گر گئی نیچے سمجھ لگ رہی کہنے کا مقصد ہے کہ لائف کو کھل کر جی ہو بس کچھ بھی نہ کرو لائف کو کھل کر جی ہو سارے معاملے سارے برڈن آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے جایا کرو کبھی دوستوں کے ساتھ جایا کرو گرمی آنے والی ہیں سویمنگ پول مطلب زندگی کو تھوڑا کبھی کبھی گھر میں انجوائے کیا بچوں کے ساتھ کھیلا دیکھو آپ اپنی لائف سے جتنا دیکھ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو بارہ گھنٹے دن میں ملتے ہیں چوبیس گھنٹے ایک ایک گھنٹہ اپنا آپ خوشی سے گزارو یا اس انسان کی سوچ میں گزارو آپ پر depend کرتا ہے مر تو ویسے ہی جانا ہے یہ ہم پر depend کرتا ہے اسے گھنٹے کو اچھا گزارو یا برا گزارو تو ہم ویسے ہی کرتے ہیں اچھا گزاریں یا برا گزاریں ہم پر ہی ہے سمجھ لگ رہی ہے تو جیو زندگی کو بس یہ لفظ اپنے پاس لکھ لو کہ زندگی کو جینا ہے جیو زندگی کو چیزیں ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے نا آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی ہاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ